بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کو ٹوڈے پاکستان سے خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں گورنمنٹ گلز کالج منڈی بہاودین میں یہاں پر حکومت پنجاب کی جانب سے ایک خوبصورت تقریب رکھی گئی ہے ایک مقابلے کی تقریب رکھی گئی ہے اس وقت اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو کالج کی اور سکولوں کے بچے جو ہیں وہ یہاں پہ اس وقت موجود ہیں اور پروگرام میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کینوز کے رنگ بکھیرے جا رہے ہیں خوبصورت رنگوں کے ساتھ شیٹس کے اوپر کام کر رہی ہیں فن مصوری کا مزہرہ ہو رہا ہے بڑی بات ہے کہ منڈی بہاودین جیسے شہر میں یہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے یہ جو تقریب ہے یہ حکومت پنجاب کی جانب سے ٹیلنٹ ہنٹ کے نام سے رکھی گئی ہے منڈی بہاودین گلز کالج سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبات جو ہیں کتنا مگن ہو کر اپنے کام میں کتی مہارت کے ساتھ یہاں کام کر رہی ہیں جنتہائی خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پہ وہ یہاں پہ فیسلیٹیز کی کمی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہیں وہ طالبات جو ہیں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے ہمیں دکھائی دے رہی ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ اس سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت رنگ بکھی رہے ہیں بچوں نے ان طالبات نے کتنے خوبصورت انداز سے مختلف معاشرے کے جو پہلو ہیں جو اس کی اکاسی کی ہے انتہائی خوبصورت انداز سے یہ سینریہ جو ہیں انہوں نے یہاں پہ ڈیزائن کی ہیں رنگوں کا استعمال ہوا ہے خوبصورت کلر ہیں پاکستان کے رنگوں کی اکاسی کی گئی ہے پاکستان کے ثقافت کی اکاسی کی گئی ہے ہمارے جو تہذیب و تمدن ہے اس کی اکاسی کی گئی ہے یہاں جو دریاں سمندر پہاڑ ہیں ان کو دکھایا گیا ہے سوہ اور شام کی رنگوں کو جو ہے وہ اس کینویس کے اوپر جو ہے وہ نمائی کیا گیا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں نے کتنی میند کی ہے طالبات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن طالبات نے اپنے فن کا مظہرہ کیا اور یہاں اپنے فن کا مظہرہ کر رہے ہیں اس میں طالب علم بھی ہیں طالبات بھی ہیں یہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں اور آج انہوں نے اس پنجاب کے اس ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں اپنے فن کا مظہرہ کیا ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے پینسل سے کتنے مختلف کلوروں کا استعمال کر رہے ہیں پہلے انہوں نے سکیچ بنائے ہیں سکیچ بنانے کے بعد جو ہے وہ اس پر اپنے رنگ بکھے رہے ہیں ان کو رنگوں کے ساتھ سجا رہے ہیں کیا بات ہے کیا فن ہے یہ زلی انتظامیہ کی جانب سے ڈیپٹی کمیشنر طارق علی بسرہ نے حکومت پنجاب کا جو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے اس کے تحت یہ پروگرام رکھا تھا تاکہ بچے جو ہیں یہاں پہ اپنے فن کا مظہرہ کر سکیں یہ پروگرام جو ہے پنجاب کونسل آف دی آرٹس گوجرہ والا ڈیویزن کی طرف سے رکھا گیا ہے اور بہت خوبصورت پروگرام ہے اس میں بچوں کا ٹیلنٹ ابر کر سامنے آئے گا اور پھر یہی بچے جو ہیں پھر ڈیویزن کی سطح پر اور پھر ڈیویزن کے بعد پنجاب کی سطح پر پروگرام میں انہیں حصہ لیں گے اور انہیں فس سیکنڈ پوزیشن پر انعماد دیے جائیں گے اور یہی بچے جو ہیں اپنے ملک کا نام روشن کریں گے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کتنے خوبصورت انداز سے لگن محنت جدو جہد کے ساتھ صرف ان کو ایک ٹیم دیا گیا ہے کہ پاکستان کے کلروں کو اپنے انداز سے نمائع کریں اپنے انداز سے سوچیں اور پھر اس کے کلر جو ہیں وہ اس کو اس کینوز کے اور پر بکھے رہیں بہت خوب بہت اعلیٰ ہم آپ کو ان بچوں کے انٹرویو بھی سنائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں منڈی باودین گز کالیج سے لائف دکھایا جا رہا ہے یہ پروگرام آپ یہاں بے دیکھ سکتے ہیں بچیاں اور بچے کتنی محنت کے ساتھ اپنے پاکستان کے رنگوں کو نمائع کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہی گفتگو بھی کریں گے ہم ان کی گفتگو بھی آپ کو سنائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کے کیا خیالات ہیں بچپن سے میرا یہ چھوک ہے میرا پیشن ہے آرٹ اور پینٹنگ اور میں مطلب اس چیز کو بہت بچپن سے اس کو بہت لائک کرتی ہوں سیکھا نہیں ہے میں نے کہیں سے پس بہت گفتگو اور یہ میں آج بنا رہی ہوں یہاں پہ بچھاہی موسک اور یہ کیونکہ ہماری بڑی کلچرل سی اور بڑی انٹیک موسک ہے لاہور میں آئیے تو بسیکلی کیونکہ یہ کلچرل سے ریلیٹڈ ہمارا تھی میں تو اس پہ یہ بہت ہی مطلب اس کے لحاظ سے یہ بہت اتھنٹیک ہے یہ پاکستان میں سورتی ہے جب بھی سورج جلتا ہے ہمارے مدرب جانا ہے اور اس طرح کا ہمارے پاکستان میں بہت سورت ناظر ہے تو یہ میں سن سیٹ دکھا رہا ہوں جو سن گروب ہو رہا ہے اور ایک پیارا سا منظر جو ہمیں دکھائی دے رہا پاکستان میں سمندر کے سائل پہ ہے ہم بہتیں اور دیکھیں اتنا پیارا پستہ ہے میرے پکچر کا سین ہے سپائیس تتار پاکستان جس میں میں نے دھابے کے ایک سین دیا ہے جس میں دھابے کا اعنر ہے وہ چائے بنا رہا ہے اور باقی پتیلے وغیرہ پڑے میرے سن کھانے بن رہے ہیں یہاں پہ مزید ابھی میں کچھ چیزیں بناوں گی یہاں پہ نیچے تندور میں آگ جال رہے ہیں یہاں پہ روٹی بنے گی اور یہاں پہ دھابے کا میں لگاؤں گی ایک پوستر کے دھابے اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں اتنا پرموٹ نہیں کیا جاتے ان چیزوں کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی سکوپ ہی نہیں ہے اس لئے میں خود ایک سائنس کی سٹوڈنٹ ہوں لیکن میرا بچپن سے شوق تھا اس لئے میں نے اس آرٹ کبھی نہیں چھوڑا اور مجھے اپسان دیا تو میں ایک کرتی جاتی ہم اس میں کیا تکھانے جا رہے ہیں ہم اس میں ہماری جو ویلی جلائت ہماری جو وہاں آپ کی لیڈیز اینڈ وہاں کے پیپل کیسے ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں اور اپنا سارے کام خود کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں یہ ان کے اندر پانی اپنا لے کر آرہی ہیں اور ابھی اس کے اندر کوئی چیزیں وہ ریڈ کرنے والی رہتی ہیں جو ابھی تھوڑی زیر میں آپ کو دکھا لیں میں تکلیبان ونیئر ہو گیا مجھے یہ کام کرتے ہوئے شوق سے ہے بچپن سے اس وعیے سے اس کیل سے ریلیٹیڈ ہم کر رہے ہیں میں یہ کام بچپن سے کر رہی ہوں ہمارا ٹاپک ہے ہم نے ویلیج کے اوپر بنانے خوبصور کانسان کے اوپر بنانے تو میں نے یہ چوئس کی ہے کہ میں گاؤں کے اوپر بناؤں اور یہ عورتیں بیٹھیں گیا اور چلکہ باتیں گیا گاؤں ویلیج کے ٹائپ پر بنانے اس میں دکھا رہے ہیں کہ یہ دھاگے کا کام کر رہی ہے اور یہ سلائیو گیرک کام کر رہی ہے اور یہ اسی لڑکیاں جو پر دھایو گیرک کام کر رہی ہیں یہ کہتے ہیں کہ کومت کی مزید اس کو پرموٹ رہنا چاہیے دوبارہ اس دن کے موقع ہے ہر دفعہ آنے چاہیے ہر سالہ آنے چاہیے تاکہ بچوں کی جو میند وہ سب کے سامنے آنے چاہیے کہ یہ پہاڑ سین ہے میں کوئی بیلی ہے کاغان ہو گئی کوئی بھی جو کہ پاکستان کی بیوٹی ہے اور مجھے ویسے بھی نیچرل سین بہت ساندہ ہے اس لئے میں یہ نیچرل سین ہنا رہی ہوں آجی صاحب پلیز بتائیے گا کہ کیسی اٹھوٹیز آج ہوئی ہیں اور اس کا لیبل آپ کیا ہے السلام علیکم میں ساجد علی چوہان اسسسٹن ڈیریکٹر انفرمیشن ان کلچر ڈیپارٹمنٹ بسیکلی آج یہاں پہ جو منڈی بہتین کے اندر پروگرام چل رہا ہے یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے جو پنجاب سی ایم پنجاب اسمان بزدار کی طرف سے انیشیٹ ہوا تھا پنجاب ٹیلن ہنٹ سکیم اس میں یہ ہے کہ ہم نے مختلف پنجاب کے اندر مختلف جو ایونٹس ہیں وہ جس کا مقتب یہ ہوگا کہ ہم نے پنجاب سے مختلف طرح کا ٹیلنٹ ہم نے یہاں سے نکالنا ہے جس کو پرموٹ کرنا ہے آگے لیبل پر اس میں بیسیکلی فائیو جو مختلف ہیٹس ہیں اس میں فائن آرٹس ہے لیٹوریچر ہے میوسک ہے شورٹ فلم میکنگ اور گرافٹ ہیں ہم نے ان کو پرموٹ کرنا ہے ان کو پرموٹ کرنا ہے بیسیکلی ایونٹ کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے اندر پرٹکولرلی پرٹکولرلی یوت کے اندر یہ چیز آویر کرنی کہ آرٹ اور کلچر کا ہماری زندگی کے اندر کتنا رول ہے یہ کہ آرٹ اور کلچر کے بغیر ہماری زندگی بے مائنی ہے ایونٹ کے سائنس بھی انکمپلیٹ ہے آرٹ اور کلچر کے بغیر اور پٹکولللی اس کا مقصد بھی یہ ہی ہے اس میں ہوگا یہ کہ پہلے ڈسٹرک وائز ایونٹ ہوں گے ڈسٹرک میں جو بچے وینر ہوں گے وہ اپنا ڈیوینٹ پر کمپیٹ کریں گے اور جو ڈیوینٹ کے وینر ہوں گے وہ پروینشل لیول پر کمپیٹ کریں گے اور اس میں یہ ہونا ہے کہ ڈیوینٹ کے الگ ہیں ڈسٹرک کے پرائزز الگ ہیں اور آگے جو پروینشل سبائی لیول ہے اس کے پرائزز الگ ہیں یہ عثمان بزدار جو ہمارے سیم پنجاب ہیں ان کا ایک انیشیٹیو ہے کہ پنجاب کی اندر سے جو ہمارا دبا ہوا ٹیلنٹ ہے اس کو ہم نے باہر نکالنا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے بچوں کے اندر آرٹ اور کلچر کی جو چیزیں ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں ہمارے انٹیٹور جو ہیں وہ اپنا سائنس اور میڈیکل میں لگے ہوئے ہیں آرٹ کو بلکل ہی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے تو میڈیکل اس کا مین مقصد یہ ہی ہے کہ آرٹ اور کلچر کو پرموٹ کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر آرٹ اور کلچر کو لے کے آنا ہے جو ہم بلکل ہی بھول چکے ہیں ہم نے چند دہائیاں پیچھے چلا جائیں تو ہمارے جو آرٹ اور کلچر پر کافی کام تھا لیکن اب ہمارے کلچر پر آرٹ سے کام بلکل ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے بڑے آلہ قسم کے لوگ آرٹ اور کلچر میں رہے ہیں لیکن فیض کی بات کریں ہم ساتھ کی پرنڈنگ میں بات کریں تو اللہ بکش کی بات کریں سادکین کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو یہ گزشتہ صدی جو چل رہی ہے یہ چل رہا ہے ہمارا ڈیکیٹ چل رہی ہے اس کے اندر ہم آرٹ اور کلچر کو بلکل بھول چکے ہوئے ہیں ہمارا ایک جو ویسٹرن کلچر کی اندر ہوتا جا رہا ہے ہم اپنی ثقافت کو رہتل بہتل کو بھولتے جا رہے ہیں اور اس ایونٹ کا جو ہم آج منڈی بہابدین کے اندر کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم مختلف ناروال کے اندر سیالکورٹ کے اندر اور ریسنٹ ہم نے گجرات کے اندر جو ایونٹ کروایا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ آرٹ اور کلچر کی پرموشن ہو اور جو بچے آرٹ اور کلچر کو کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ باہر آئے ہیں کو شعور ملے ٹھیک ہے یہ اوپن ایک کمپیٹیشن ہے جس کے اندر پرائیوٹ سیکٹر کے اور پبلک سیکٹر کے مختلف لوگ ہوں گے ٹھیک ہے اس کے لئے میں پیٹرکنللی عثمان بزدار وزیر سیم پلجاب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو ارڈینائز کرنے میں انفرمیشن اور کلچر ڈپارٹمنٹ کا ساتھ دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے